السلام علیکم میں ہوں خنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویدھ ہنسا یوٹیوب چینل آج میں رمضان المبارک کی پھر ایک نئی اور ضبط دستی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ ایک دفعہ یہ افطاری میں سیلڈ بنائیں گے تو بلکل ہلکا پھلکا سا فیل کریں گے یہ بہت ہی مزددار سا مکس فروٹ سیلڈ بنتا ہے تو چلیے آئیے بناتے ہیں یہ مزددار سا سیلڈ ویڈیو کو لاس تک دہنا ہے کہ ہم اس میں کون کون سی چیزیں ڈالیں گے اور اس کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے یہاں پر میں نے کھیرہ لیا ہے آپ نے کھیرے کے چھلکیں نہیں اتارنے چھلکے سمید ہی ہم اس کو کٹ کریں گے کیوبز میں اس طرح آپ نے چار نشان لگا لینے ہیں اور پھر اس کے کیوبز میں بہت ہی خوبصورت سے کٹنگ کر لینی ہے ایک ہی کھیرہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اگر آپ پوری فیملی کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ مقدار زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ یہ سیلڈ ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی ہلکا پلکا سا بنتا ہے اور بہت ہی مزے گا اب ہم اس کے اندر ایک گاجر ڈالیں گے سور کلر کی مارکٹ میں بہت ہی اچھی سی گاجریں آئیمی ہیں آپ گاجر کا استعمال ضرور کیا کریں سیلڈ میں اب سب سے پہلے اس کے چھلکیں اتاریں گے گاجر جب بھی استعمال کریں اس کو اچھے سے دھو کر ہی استعمال کیا کریں کوئی بھی فروٹ ہو یا سبزی اچھے سے اس کو دھویا کریں کیونکہ کافی مٹی ہوتی ہے جو ہماری صحت کے لیے بلکل اچھی نہیں ہے تو اب ہم نے اس کی تھوڑی سی لمبی سی کٹنگ کیا ہے تاکہ سیلڈ میں بہت ہی خوبصورت سی نظر آئے اب ایک چھوٹا سا پیاز لیں گے اس کے چھلکیں اتاریں گے اور اس کو بھی بلکل باریک سا کٹ کر لیں گے اگر آپ کو پیاز زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک امروز شامل کریں گے ساری کٹنگ آپ نے کیوبز میں ہی کرنی ہے یعنی بلکل باریک کٹنگ ہونی چاہیے اب ہم اس کے اندر ایک سیپ ڈالیں گے سیپ کی بھی کٹنگ ہم اسی طریقے سے کریں گے اب اس میں سرک کلر کا بہت ہی خوبصورت سا ٹیماٹر ڈالیں گے ٹیماٹر بہت بڑا تھا اس لیے میں اس کے اندر ہاف ہی ڈالوں گی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ٹیماٹر کی بھی کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کے اندر بندگوں بھی ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ کے برابر بہت زیادہ بھی نہیں ڈالیں گے ویسے سیلیڈ ہو یا فروٹ چاٹ ہو بندگوں بھی بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ ضرور ڈالا کریں اب ہم اس کے اندر انگور ڈالیں گے ہاف کپ یہ سیلیڈ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ مکس ویجیٹیبل اور فروٹ سے بنا سیلیڈ بہت ہی ہلکا پھلکا سا رہتا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ ابلے ہوئے چینے ڈالیں گے افتاری میں جب کچھ ہلکا پھلکا سا کھانے کا دل کرے تو یہ لائشتہ سیلیڈ بنائیں یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور یہ اتنا ہیوی بھی نہیں رہتا اب ہم اس کے اندر ایک لیمن نیچوڑیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میچ کپ اوٹر اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ اس کو افتاری کے لیے بنا رہے ہیں تو مسالے تھوڑے کم رکھئے گا بہت زیادہ مسالے مت ڈالیے گا اب اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم ایک پیاری سی پلیٹ کے اندر اس کو سرف کریں گے آپ یہ رمضان مبارک میں ضرور ٹرائے کریں گے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا آپ اس کو ویسے بھی لے سکتے ہیں جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سیلیڈ ہے اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے سیزنل کوئی بھی فروٹ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی اور پسند ہو فروٹ وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر ریسپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آنے والی ہارے ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فری میں ملے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ